السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سمعین آداب تائیکنیز آن لائن فٹ فٹ خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے نیا عظیب حسن کو ڈیشور آپ کی خدمتیں ہوں حاضر تو چلیے کرتے ہیں سرخیوں پر ایک نظر کانگریس کے سابق چیف راہل گاندی نے بودھ کے روز ایک بار پھر مرکز میں نرندر موڈی کی زیر قیادت بی جے پی حکومت سے چین کے ساتھ فوجی تعطل پر سوال اٹھایا اور کہا کہ کیا حکومت اس بات کی تصدیق کر سکتی ہے کہ کوئی چینی فوجی ہندوستان میں داخل نہیں ہوا ایک ٹویٹ میں راہل گاندی نے کہا کہ ہندوستان کی حکومت براہ کرم اس بات کی تصدیق کر سکتی ہے کہ کوئی چینی فوجی ہندوستان میں داخل نہیں ہوا بھارت اور بنگلہ دیش کی سرحب میں چار اشاریہ تین شدت کا زلزلہ ریجنل سسمولوجیکل سینٹر کے احتیداروں نے بتایا کہ زلزلہ صبح سات بچ کر دس منٹ کے لگ بھک آیا تھا اور اس کا مرکز پچپن کلومیٹر کی گہرائی اور سہرہ سے پہیالیس کلومیٹر جنوب مشرق میں واقع تھا کرناٹک حکومت نے ریاست بھر میں ایک من جولائے سے مرحلہ وار پرائیمری اور سیکنڈری سکول کھول دینے کی حکمات جاری کر دیئے ہیں وزیر براہ بنیادی اور سانوی تعلیم سریش کمار کے صدارت میں محکم تعلیمات عامہ کے اعلی عدداروں کی میٹنگ کے بعد کمیشنر براہ تعلیمات عامہ کی جانب سے سکول کھولنے کی تاریخوں کا بازابتہ اعلان کر دیا گیا ہے وزیر تعلیم کی میٹنگ میں محکم تعلیمات عامہ کے پرنسپل سیکریٹری سانوی تعلیمات کے کمیشنر اور دیگر افسروں کے ساتھ میٹنگ میں سریش کمار نے فیصلہ لیا کہ ایک ہم جولائی سے ریاست بھر میں سکول مرحلہ وار کھول دیے جائیں وزیر آدم نریندر موڈی اور امریکی صدر ڈونالڈ ٹرم نے تقریباً دو ماہ بعد اج مختلف مسائل پر بات چیت کی جن میں ہند چین سرحت کی صورتحال عالمی وبا کرونا اور ڈبلیو ایچ او میں اسلاحات کی ضرورت شامل ہے سرکاری بیان کے مطابق ٹیلی فونی گفتگو کے دوران ٹرم نے موڈی کو امریکہ میں مناقض شدنی آئندہ جی سیون سیمٹ میں شرکت کے لئے مدعو کیا کرونا وائرس بہران کے درمیان دہلے میں ایک مرتبہ پھر سے پڑی سطح پر سی اے اے اور اینر سی کے خلاف مدارش شروع ہو سکتے ہیں دہلی پولیس کو ایسا الیٹ ملا ہے لیکن دہلی پولیس الیٹ ملنے کے بعد جب تک کوئی قدم اٹھاتی شاہین پاک کی کچھ خواتیم پھر سے سی اے اے اینر سی کے خلاف دھرنا شروع کرنے کے لئے پہنچ گئیں پولیس کو اقتلاع ملی تو وہ بھی موقع پر آگئی سپریم کورڈ کے سامنے آیا ایک انوکھا معاملہ پیر کے روز اس ملک کے نام کا مطلبہ کرنے والی درخواست کی سمات ہونی تھی دہلی میں رہنے والی نمانمی شخص نے یہ درخواست داہر کی ہے ان کا کہنا ہے کہ ملک کا انگریزی نام انڈیا سے بدل کر بھارت کر دیا جانا چاہیے نوہ نے آئین کے آرٹیکل ون میں تبدیلی کا مطالبہ کیا ہے جس میں اس ملک کو انگریزی میں انڈیا اور ہمڈی میں بھارت کا نام دیا گیا تھا تہام اس درخواست پر سمات منگلز کے روز ملتوی کر دی گئی عدالت نے مزید تاریخ نہیں بتائی ہے کہ اس کی سمات جسٹس اے بوبڑے کے ذریعے ہونی تھی لیکن وہ آج چھٹی پر تھے لہذا سمات ملتوی کر دی گئی اطلاع کے مطابق پڑوسی علاقہ ہمڈاور کے شروعاتی سرکل پر کھڑی ہوئی تمل لادو کے ایک لاری میں ڈرائیور بہوش پڑا ہوا تھا وہاں سے گزرنے والے لوگوں نے جب یہ حالت دیکھی تو کورونا کے خوف سے کوئی اس لاری کے قریب جانے اور ڈرائیور کا حال معلوم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا اطلاع ملنے پر شہر کی ٹاؤن پولیس فوری طور پر عوام کے مدد سے لاری ڈرائیور کو ایمبولنس کے ذریعے روانہ کیا گیا تعلقہ ہسپیٹل لگڈان کی وجہ سے بیرون ممالک میں فسے ہوئے اندوستانیوں کو وندے بھارت مشن کے تحت منتقل کیا جا رہا ہے آج خلیجی ممالک سے چودہ پروازے دو ہزار دو سو سے زائد بھارتیوں کو وطن واپس لائیں گی اس مشن کے تحت پریشان حال ورکرز فسے ہوئے سیاہوں حملہ خواتین فوری طبی مدد کے کیسوں اور معمر افراد کو ترجیح دی جا رہی ہے اسی بیچ خبر آ رہی ہے کہ دوبے سے ایک سب ترپن مسافروں کو لے کر ائر انڈیا کے فلائٹ پہنچ چکے ہیں چندگڑ دوبے متحدہ عرب امارات کے شہر دوبے میں شاپنگ مالز بودھ کے روز مکمل طور پر دوبارہ کاروبار کے لیے کھولے جائیں گے یہ خبر ذرائع بلاق کے حوالے سے اماراتی میڈیا آفس نے اعلان کر بتائی ہے ممتاز اسلامی سکولر پاکستان کے عالم دین مولانا تاریخ جمیر صاحب مدد زلہ العلی طور کی روز فرش پر گرنے کی وجہ سے شدید طور پر زخمی ہو گئے ہیں مولانا کے قریبی ذرائع کے حوالے سے خبر ملی ہے کہ مولانا کے چہرے اور پیر پر زخم آئے ہیں جس کی وجہ سے کافی خون بہا ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ انہیں جلس سے صحت کلی و دائمی نصیب فرمائیں آمین موسیقی 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 موسیقی